کیا گیا ہے کہ جو بچے دنیا میں مرتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں ان کی روح کہاں جاتی ہے اور کیا قیامت کے دن یہ بچے بھی اٹھائی جائیں گے کیسے سب اٹھائی جائیں گے انسان کیا قیامت کے دن یہ بچے بھی اٹھائی جائیں گے اس طرح سے تو ہاں سمجھ لیں اس چیز کو کہ قیامت کے دن جو جس حالت میں مرا ہے بچہ ہو بوڑا ہو جوان ہو جیسا بھی حالت میں مرا ہے اس کو اٹھائے جائے گا سب کو اٹھائے جائے گا کوئی باقی نہیں بچے گا جمین میں جتنے بھی بوجھ ہیں اللہ سب کو نکالے گا اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم ان بچیوں سے پوچھیں گے جن کو ناحق قتل کیا گیا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا جو لوگ لڑکیوں کو قتل کر دیتے ہیں لڑکیوں کا ان لڑکیوں سے اللہ پوچھے گا بچیوں سے کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جندہ کرے گا اور سب سے پوچھ بچھ کرے گا اب کس سے کیسے کرے گا اللہ ہو عالم اللہ کو پتا ہے بڑے انسان ہیں ان کا حساب کتاب لے گا جیون کا بچیاں جو قتل کی ہیں ان سے الگ ٹائپ سے بات کرے گا تو ایک کا جواب تو یہ مل گیا دوسرا جواب یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ بچوں کی روح کہاں جاتی ہے مرنے کے بعد تو اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے جو سنا ہے کہ جو بھی پہلے تو ہمیں سمجھ لیں جیسے دنیا میں کرم کیے ہیں جس انسان نے بھی اس کا انتجامات اللہ کے یہاں پہلے تیار ہے سننے کان کھول کے یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے جوکہ انقریب ہم بھی مرنے والے ہیں اگر موت نہ آتی تو ان باتوں پر چرچہ کرنا کوئی خاص نہیں تھا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ آ رہا ہے کہ دنیا چھوڑنی پڑے گی ہمیں مرنا پڑے گا اور جانا پڑے گا تو اب جاننا پڑے گا سنیں بات کو جاننا پڑکائیں بھئی اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے میں نے بتایا ابھی کہ جیسے ہمارے کرم ویسے ہی اللہ کے اس تھان الگ الگ بنے ہوئے ہیں اب اس میں الگ الگ حدیثیں ہیں کہ بھئی قبر میں جو ہم دفناتے ہیں کیا اسی کے اندر ہے وہ اس تھان قبر کے اندر جیسے قبر میں کہا گیا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا تو بعضی لوگ کنفیوج ہوتے ہیں اس بارے میں کہ بھئی قبر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گڑا خود کے دبائیتے ہیں تو قبر میں جنت کے باغوں میں سے باغ کیسے بن جائے گا تو مٹی ہے اتنیچے تو ہے نہیں یہ عجاب کیسے ملے گا سجا کیسے ملے گی تو یہاں لوگ کنفیوج رہتے ہیں کہ بھئی مٹی کے اندر یہ معاملہ کیسے تو یاد رکھو یہ سب اللہ کے معاملے ہیں اللہ کلی سہین قدیر اللہ کس کس چیز پر کیسے اپنی طاقت اور قدرت رکھتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کیسے ہر چیز پر قادرے ہم سمجھ نہیں سکتے بارحال اتنا سمجھ لیں ہم کہ جو بھی انسان جو قرآن میں بتا گیا ہے اور اس میں دماغ مت لگا اور جان لیں کہ تیرے دماغ کا بھی حساب ہوگا تیری اکل کا بھی حساب ہوگا تُو نے کہاں کہاں لگائی اس کو تُو نے اپنے دماغ کو کہاں کہاں لگایا آج کتنے لوگ ایسے ہیں جب کھاں کھاں کی باتوں میں جو ہے دماغ کو برباد کر رہے ہیں اور وقت کو بھی برباد کر رہے ہیں وقت کا بھی حساب ہوگا پھر وقت کہاں پر بات کیا دکان پر بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں کبھی وہاں کی چھیڑ کبھی وہاں کی چھیڑ کبھی چھٹکو لے مار کبھی پولٹیسن کی بات کر کبھی کہیں کی بات کر سارے سمیں کو زندگی کا بیڑا کرک کر لے رہے ہیں حالانکہ زندگی ملی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مگر کٹ رہی ہے گپے مارنے میں گجر رہی ہے گپے مارنے میں مجاک کرنے میں بے بھجول کی بات کرنے میں اب یہ احساس نہیں ہے جس دن جندگی کی مدت خدا کی پوری اور جندگی جینے کی سانس چھین لی جائیں گی اس وقت بڑا روے گا انسان لیکن پھر رونے سے بنے گا کچھ نہیں سب کچھ کھو چکا ہوگا سب کچھ ہاتھ سے جا چکا ہوگا تو سمجھ لیں اس چیز کو کہ اللہ نے ہم سے کہا کہ موت کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے نیک انسان کے لیے اور جہنم میں گڑوں میں سے گڑا ہے برے انسان کے لیے تو اب اس میں جائے دماغ نہ لگائیں ہمیار کیسے ہوگا کیسے معاملہ ہے کیونکہ اس سے آگے کہ ہمیں علم نہیں ہے دنیا میں بھی ہم دیکھ لیں کسی بھی کام کا جب نالج نہ ہو تو کام صحیح ہوتا نہیں ہے تو معلوم پڑا کہ ہر چیز کا علم ہے نالج ہے ہر چیز کی بغیر نالج کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو بغیر نالج کے اللہ کے علم کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے جو ہمیں علم بتایا گیا ہے اسی پر یقین کریں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے اس میں زیادہ باریکی میں جائیں ہم اس میں دماغ کی کئی کیفیت ہوتی ہیں اس میں دماغ کی کئی کیفیت ہوتی ہیں تو اس سے گمراہ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اب اس طرح سمجھ سکتے ہیں ہم جیسے مالیا یہ بھی حدیث ہے یہ بھی سنایا ہے ہم نے روح آسمانوں پہ جاتی ہے اور آسمانوں پہ جانے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اللہ کے آگر سجدہ کرو سر جھکاؤ تو نیک روح سجدہ کرتی ہے اللہ کے سامنے کیونکہ ساری عمرس نے اللہ کو راجی کرنے میں نکال دیا اور اسی طرح سے آسمان یہ بھی ہے کہ آسمانوں پہ الگ الگ اسطحان ہیں بھئی آسمان ہمیں دکھائی دی رہا ہے نیرہ نیرہ کیا ہم اس کے اوپر گئے ہیں بھی تک نہیں گئے نہ ہم نے اس کے اوپر دیکھا کیا ہے ہے نہیں بس ہمیں زمین آسمان کے بیچ میں قید کر دیا گیا ہے اور ہمارا امتحان لیا گیا ہے اچھا ہی برائیم ڈال کر گی کچھ تھوڑا سا ہمیں ہوش دے دیا ہے اور ہمیں فری بل دے دیا ہے فری بل مطلب چھوٹ کہ میرا احسان مان یا ناسکری کر اللہ نے کہہ دیا سورہ دہر میں کہ میرا احسان مان یا ناسکری کر دونوں راستے کھل ہوئے ہیں احسان مانے گا تیرے لئے تو اپنا بھلا کرے گا ایمان لے کے آئے گا جنت کو پائے گا ہمیشہ کی جنت سے ناسکری کرے گا تو اپنے نقصان کرے گا تو دونوں راستے سامنے کر دیئیں اور سب کو ہر انسان کو دنیا میں دل سے جندگی جینے کی آجادی اللہ نے دے دیئے کتنے بدوقت ہیں کہ اللہ کی چھوٹ کا غلط استعمال کر کے اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ نے چھوٹ دی ہے تب ہی تو وہ انکار کر رہا ہے اللہ اگر چھوٹ نہ دے تو ایک بال کے سرے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی انسان نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے اتنے بڑے آسمان کو سمالنا مشکل ہے یا پانچ سے پھٹ کے انسان کو سیدھا کرنا مشکل ہے اسی چیز سے سمجھ جاؤ کہ اللہ نے انسان کو چھوٹ دے رکھی ہے ورنہ ایک سگنڈ میں سیدھا کر دے گا بڑے سے بڑے جالیم کو انسان سب سے کمجور مخلوق ہے ابھی جرا سر پیٹ مدد اٹھ جائے اور اہنکار دیکھو کتنا تو کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے چھوٹ ملی ہوئی ہے فریویل امتحان پریچھا ٹیسٹ پیپر چل لیں اللہ نے جمین آسمان کے بید قید کر دیا ہے ہمیں اور اس دنیا کو پیپر لینے کا ٹیسٹ لینے کا ایک کمرہ سا بنا دیا ہے چھوڑ دیا ہے کہ میرے بند ہیں میری کھوز کر میں تیرا مالک سب کچھ مجھ سے ہے مجھ سے اوپر کوئی نہیں مجھ سے بڑا کوئی نہیں سب کچھ تیجھے میں نے دیا تو لہٰذا میں موت سے پویتر ہوں میں کسی کا محتاج نہیں میں ایک ہوں نہ میری سروات ہے نہ میرانت ہے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے اب میں تجھے نہیں دکھائی دوں گا تو میری قدرت سے مجھے پہچان اور پہچان کر کے اور پھر میرے حکمہ بچل کر مجھے راجی کر کے مر کے آجا اور پھر میرے جنت کے نام کو ہمیشہ کے لئے پا جا ناری واسن تو اب سوال یہ تھا کہ جان لائے سیج کو جیسے جیسے نے کرم کیے ہیں اللہ کے یہاں ویسا ہی برتاوہ ہونے والا ہے جو مر چکے ہیں جو مر چکے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ برتاوہ شروع ہو گیا ہے ہو رہا ہے ان کے ساتھ اگر ہم بھی ایسے ڈھل میں یقین لائے لیے ہوئے بیٹھے رہے ہم چاہیں سچائی کو مانے یا نہ مانے ہم چاہیں سچائی کو نہ مانے لیکن ہمارے نہ ماننے سے سچ بدلے گا تھوڑی اتنی بڑی کائنات کو اللہ چلا رہا ہے انسانوں کے کرم کرنے کے لیے روز دن نکال دیتا ہے آرام کرنے کے لیے رات کر دیتا ہے کہ یہ سسٹم بیکہ چلا رکھا اس نے سب کا امتحان لے رہا ہے کرم کروا رہا ہے سب سے زندگی کی مدد پوری کرو کیسے ہو یہ بتاؤ اللہ کو راجی کرنے والے ہو یا اس کا انکار کرنے والے ہو ہے نا تمہارے کرم اکھٹے کر لی جائیں اور پھر تمہیں دکھا دیا جائے اور پھر تمہارا فیصلہ کیا جائے تاکہ تم اللہ کو جالب نہ ٹھہرا ہو کہ تُو نے ہمارے اوپر جلم کیا تُو نے ہمارے اوپر جلم کیا اللہ جلم سے پاک ہے عجیب و غریب باصلہ ہے اللہ یاد رکھیں تو جیسے ہم کرم کر کے مریں گے اللہ کے یہاں ویسی ہمارے لئے جگہ ہیں الگ الگ اسٹھان یاد رکھیں اس لئے میں بڑا گھوراتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یا اللہ مجھے موت کے بعد اچھے لوگوں کو رکھنا جو اچھے لوگ ہیں جو امن سانتی سے رہ رہے ہیں تو اس لئے ہم ایسے کرم تو کریں دنیا میں ہوس میں تو آئیں اللہ کی پہچانتوں کریں گا ہم سکنے تو اب سوال یہ تھا کہ بچوں کی روح کہاں جاتی ہے تو میں نے جواب دیا ابھی سب کے الگ الگ اسٹھان بنے ہوئے ہیں اللہ کے ہیں جو اچھے بڑی کائنات کو چھلا رہا ہے ابھی آسمان سے اوپر دیکھا نہیں ہم نے کچھ کیا ہے خبریں آ رہی ہیں اللہ کی تو لہٰہ جیسے انسان جیسی حالت میں جیسی پوزیشن میں مرتا ہے ویسی اس کے لئے جگہ ہیں آسمانوں پر رہا بچوں کا معاملہ تو بچوں کی روحوں کی بھی جگہ ہے کیونکہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے باپس لے لی تو کیا اللہ کے پاس جگہ نہیں ہے ان کے لئے اگر ہمیں یقین نہ ہو تو مرنے کے بعد ہم بھی دیکھ لیں گے لیکن پھر وقت ہاتھ سے جا چکا ہوگا کچھ کمانے کا اس لئے پہلی ہوس میں آ جائیں تو اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ یہ ساعت کسی نے جب ایک خواب دیکھا یہ میں نے سنایا ہے واقعہ لیکن الحمدللہ ہمیں نصیت حاصل کرنی چاہیے کسی بھی بات سے جو اچھی بات ہو خیر کی طرف لے جاتی ہو ہمیں بھلائی کی طرف لے جاتی ہو اور ہر بھلائی اللہ کی طرف لے جاتی ہے یاد رکھیں ہر خیر اللہ کی طرف لے جاتی ہے ہر اچھائی اللہ کی راہ کی طرف لے جاتی ہے تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس کے پیچھے بہت بڑا شاپ کالا ناگ اجدھا بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے اس کے سانس چل رہے ہیں تو وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے شاپ پیچھے پیچھے ہے کالا ناگ دوڑ لگ رہی ہے ہاں پر آئے کان پر آئے پریشان جلد سوچو اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو کیا حالت بنے گی ہے نا کوئی بات سننا اور کسی ساتھ میں حالات بیٹنا بہت فرق ہے دونوں میں اب اس نے کیا دیکھا کہ وہ بھاگتے بھاگتے انہوں نے کہا مجھے کوئی بچائے مجھے کوئی بچائے یہ مجھے کھا جائے گا مجھے نکل جائے گا تو ایک بہت بڑا بوڑا بجرگ سپید ڈاڑی سپید بال اور سریر کان پر آئے بیٹھا ہوا ہے جا کے وہ اس سے لپٹ گیا کہ بڑے میاں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ یہ شاب مجھے کھا جائے گا بڑے میاں خود ہلائیں انہوں نے دیکھی بڑے میاں مجھے کیا بچائیں گے یہ تو خود بے کار ہے تو وہ انہوں نے سوچی بھی یہاں نہیں بچ پاؤں گا بھائی میں پھر وہاں سے بھاگ لیا بھاگتے 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 آگ ہے بہت خطرناک آگ آگ کے سمندر اب جا کے رستہ وہیں رکھتا تو ایک آواز آئی کہ جا ادھر کو مڑ جا سائے تیری کوئی نیکی ہو تو یہ بچا لے کسی نیکی کی ویعیسے اللہ تعالیٰ تو یہ بچا لے تو وہ جدر کوئی سارا کیا تھا ادھر کو بھاگ لیا آگ کی طرف سے جب آگے بھاگا تو آگے بہت بڑا مثال دی جارہی ہے لگے ہیں تو ایک عجیب و غریب منجر ہے پہاڑ بہت بڑا پہاڑ اس پہاڑ کے اندر ایک گار تھی یعنی پہاڑ کے اندر بہت جگہ تھی اس کے اندر پہاڑ کے اندر کھالی تھا اندر سے وہ اس کے دروازے میں سے اندر بڑھ گیا اور شاہ پیچھے پیچھے تھوڑا تھا فرق تھا دونوں میں جیسے وہ اندر بڑھا تھے اس میں نرے بچے پیدا ہوتی جو مر گئے وہ بچے دس دن جیئے وہ بچے ایک مہینے کے بچے ایک گھنٹے کے بچے ایک دن کے بچے بچوں کی روح ہیں وہاں پر آتما ہے تو ایک لڑکی بہت چھوٹی مال لو تین دن کی اس کی روح فوراں دیکھ کر اس سے کیا لگی میرے اببہ میرے اببہ 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 وہ بڑا حیران ہنہ کہ یہ لڑکی مجھے اببہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اببہ تم یہاں کیسے کہ بٹا تم مجھے اببہ کیسے کہہ رہی ہے کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے میں تمہارے گھر پیدا ہوئی تھی اور پھر میں مر گئی تھی میں وہی لڑکی ہوں اببہ کو جھانا آیا کہ اوہ اچھا یہ تو میری بیٹی ہے تو بیٹا تو نے میں تو کیسے پیزان لیا اس نے چھوٹی نے کہ اللہ کی قدرت ہے اللہ اللہ کلی سہین کا دیر ہر چیز پر قادر ہے طاقت رکھتا ہے تو گھرائے ہوئے تو ویسی تھا بہت وہ اتنی ہی وہ سیاں پالی ہے پیجھ سے اببہ کی گودی میں لڑکی آگئی کندے پہ باپ گھرائے ہوئے تھا باپ نے کہا بیٹے مجھے اس سیاں سے بچا مجھے اس سیاں سے بچا یہ مجھے کھا جائے گا میں بہت دور سے بھاگ رہا ہوں اس سے بچ کے بہت ڈڑا ہوا گھرائے ہوا ہوگا لڑکی اس سیاں کی طرف انگلی کر دے گی اس طرح سے اور وہ سیاں بھاگ جائے گا وہ سیاں بھاگ جائے گا ایک منٹ نہ لگائے گا ڈر کے بارے بھاگ جائے گا سمجھے بھاگ رہی ہے بات نہ یعنی بجرگ سے نہیں بھاگے گا کوئی اور چیز سے نہیں بھاگا جناسی بچی کی روح تھی اسی سے بھاگ گیا ہوں لی کرنے سے کیوں اب اس نے پوچھا کہ بیٹا میں تو یہاں ابھی آیا ہوں تم تو یہاں پہلے سے رہے ہو یہ کیا ماجرہ ہے میرے کوئی سمجھنے بات نہیں آ رہی کیونکہ وشواز ہو گیا نا کہ وہ لڑکی کے گولی کرنے سے سمجھے بھاگ گیا وہ بڑا ٹھل دی یقین بھی ہوگا کہ میری بچی دنیا میں ختم ہوگی تھی سائر نسانی بول رہی ہے وہ نسانی بتا رہی ہے ساری تو اب وہ لڑکی سے پوچھا گا بیٹا کیا ماملہ آئے تو لڑکی بتائے گی کہ یہ جو سمجھے بھاگ رہا تھا بڑا طاقتور بڑا خطرناک یہ اببہ تمہارے برے عمل تھے تمہارے برے کرم جو دنیا میں تم نے برے کرم کیے تھے یہ ان کا سیاپ بن گیا تمہاری یہ بات اور جب تم بھاگ کے آ رہے تھے تمہیں ایک بجرک دکھائی دیئے کہ ہاں بجرک تھے سپیٹ ڈاڑی ان کے دے میں جان نہیں تھی کچھ بھی ان کا سریعہ ہلا تھا تو کہا گے اببہ وہ تمہارے اچھے کرم تھے اچھے کرم تمہارے بہت کمجور اور بہت تھوڑے دنیا میں تم نے اچھے کرم بہت کم کرے اور بہت تھوڑے برے کرم زیادے کرے تو برے کرموں کا خطرناک شعب بن گیا تمہارے لئے جب وہ تمہارے پیچھے لگے برے کرم تو اچھے کرم تمہارے تھوڑے بہت تھے وہ بجرک کی سکل میں آئے بوڑے کی سکل میں آئے وہ تمہیں بچانا پائے تو پھر تم آگے گئے تو پھر آگا جہنم تھی آگ تم نے دیکھا تھا آگ کو آگ کے سمندر کہ ہاں کہ پھر ماں آواز آئی کہ ہاں آواز آئی کہ ادھر ساتھ دیکھلے ادھر کوئی تیرے نیکی ہو کہ وہ فرشتوں نے کہا تھا کہ آواز آئی ادھر سے فرشتوں نے کہا کہ ادھر جا کے دیکھلے کوئی نیکی ہو تو اللہ نے کرم کیا اللہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے تمہیں درکم اڑکی آئے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اس پہ بھی جو ہے حدیث ہے کہ کسی کی لڑکی ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کس چیز کو بہانہ بنا لے معاف کرنے کا کس جریعے کو اللہ تعالیٰ بہانہ بنا لے معاف کرنے کا تو اب تم یہاں آئے اللہ نے مجھے اتنی سقد دی میں نے تمہوں پچھانا اور میرے جریعے سے اللہ نے تمہیں اس بہوال سے بچا لیا تو یہ جو بات چل رہی تھی کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں جا رہی ہیں تو یہ اس کا جواب ہے تو ہم سمجھ لیں اس چیز کو یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے ہمیں بھی موت آنے والی ہے اور ہم بھی یہاں سے جانے والے ہیں اس لیے اپنے آپ کو برائی سے نکال کر اچھائی پہ لے آئیں سچائی پہ لے آئیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس کی موت آنے والی ہے تو ان باتوں میں ہم گور کریں سوچ و وچار کریں تو بھئی اور کوئی سوال کرنا ہے کسی کو تو ٹھیک ہے کریں سوال کیا کرنا ہے بہت شکریہ